چشتی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ ایک منٹوک جہنی ختم کر رہا ہے دوسرے اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہہ کہ شیعہ کی کوئی بستا کانہ بارتے نہیں ہے یا پھر اہلی دیسوں کی بستا کانہ بارتے نہیں ہے جس کو وہ اون کرتے ہوں سر کال کے کرنے سے نہیں ہوگا تو اسی بلکل کھوتا ہے اور نہیں نہیں اور میں نے سن لی ہے نا میں آگے جواب دے رہا ہوں جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر اس کو پرنٹ کرنے والا کافر آج تک یہ سات سو سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر یہ میں نے تو نہیں دریافت کی یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی باغنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں میں نہیں اس کو مانتا ایسے نہیں ہوتا اور پھر شریح حکم بیان کرے گا مفتی منیب صاحب یہ شریح حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر اس کا ترجمہ کرنے والا کافر اس کو پرنٹ کرنے والا کافر یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی ہاں ایک اڑے بلج بیٹھے ہو انجنی ہوں دا کسٹوڈین گال کر دا ہے اوہ یار میں گال جواب دیتا ہے فیرہ فضول گال کر رہے ہو اوہ دا انکار نہیں میں مندہ دوستو دیکھا اور آپ نے سنا کس طرح سوال کرنے والے سے لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے اس کی بات پوری نہیں ہونے دے رہا کیونکہ اس بات میں وہ جھوٹا ہے کہ بریلویوں کا بنیاد یہ کیتا ہے چیستی رسول اللہ وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں اور اس کو خود پھسایا اس بندے نے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کے بھی عبارات ہیں گستا خانہ لیکن ہم ان پر کفر کا فتوائی سی نہیں لگاتے کہ وہ اس کو اون نہیں کرتے بریلوی کا بھون کرتے نہیں نہیں چھوٹا نکے بڑا کہے کہ مسکون نہیں کرتے بھئی وہ بھون ہی نہیں کرتے کہ ہمارا یہ عقید ہے تو پھر تم ان پر یہ کفر کا فتوائی کیوں لگا رہے ہو نہیں مفتی ملی برمان صاحب کہیں جلاب یہ ہمارا عقید ہے نہیں چھاپنے والے کافر فلان کافر فلان کافر کتنی بڑی زیادتی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی پر کفر کا فتوائی لگائے وہ اگر کافر نے کفر اس کی طرح لوٹے گا بخاری میں ساٹھ پینتالیس عقید ہے تو اس کے سننے والے غور کریں اپنے ایمان کو بچائیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کون کافر ہوا ہمارا دونیا عقیدہ نہیں ہے اب تو مفتی صاحب کو بھی فتوائی آگیا آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ مفتی ملی برمان صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو جان بوچ کے یہ کلمہ پڑھے وہ کافر ہے آگیا اب سکون ہو گیا یہ درہ دیکھ لیں مفتی ملی برمان صاحب کا یہ فتوہ آپ کے سامنے ہے دارال افتاد جامعہ نئیمیہ سے فتوہ جاری ہوئے اٹھارہ دسمبر کو دوہ دار تئیس لا الہ الا چشتی ارسول اللہ کا کینے کا حکم مفتی صاحب ورماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماعی ارقتی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ علیہ السلام یعنی اللہ تعالی کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کی بیست کے بعد کسی کے لیے بھی زلی بروزی امتی نبوت و رسالت کی کوئی گنجاہش نہیں ہے جو بھی ہوش و ہواش میں اس طرح کا دعویٰ کرے اور وہ اس کے ماننے والے حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے عقید ختم نبوت کا انکار ہیں اس میں شک کے سبب سبب دار اسلام سے خارج ہیں جو یہ یقین کرے کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے وہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے دار اسلام سے خارج ہو کہے کہ میرا عقیدہ چیستی رسول اللہ ہے اور یہ خود مانتا ہے کہ ان بزرگوں کی طرف ہم نے بات جو منصوب کی ہے وہ یقینی طور پر نہیں ہے اور مفتی صاحب نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبوبوں کی طرف یہ جو بات کی جاتی ہے اگر کوئی قطی طور پر لائے گا تو پھر ہم فتوالہ گائیں گے جب قطی طور پر نہیں ہے اور خود مرزا مانتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ پرانی باتیں ہیں اور اس میں کافی سارے کیسے ڈالے گئے ہیں جب آپ ان کو کافر نہیں کہہ رہے تو آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے بنیادی کیتا ہے یہ مفتی صاحب کا فتوہ آپ دیکھ لیں آگے مفتی صاحب نے مرزا کو دوبارہ جواب دیا کہ جو کہتا ہے نا کہ سبت سنابل میں شاہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس کی کتاب کی تعریف کیے تو جناب مولانا احمد رضا تو گئے آہل حضرت گئے تو اس بارے میں ہمارا اس کو یہی جواب ہے اور مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ اگر کسی کی کتاب کی تعریف کی جائے تو ایسا ہوتا کہ اجمال کتاب کو پڑھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کوئی بھی اس کو ایک ایک حرف پر نہیں پڑھتا بعض وقت اکثر ایسا اجمال دیکھا جاتا ہے اس کتاب کی تعریف کی جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعات الہا کی ہے بعض وقت ایک کتاب میں ایسی چیز نہیں ہوتی اور بعد میں ڈال دی جاتی ہے تو اس میں محقیق کو اس کا علم نہیں ہوتا اس نے خود کہا ہے جب اس نے گلدستہ احل بیت کی تعریف کی اس بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ اس میں تو بہت سر ایسے واقعات ہیں اس میں ہی کیا کہتا ہے اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نعوذ باللہ اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا تو آلہ حضرت اسی گئے اچھا اب یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا تو کسی کتاب کی تعریف کرنے کے بارے میں یہ خود کیا کہتا ہے یعنی آپ خود دیکھ لیں اس کی دو نمبریاں آپ نے مولانا تارج علی صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت اس کو پروموٹ کیا ہے حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدہ حسین علیہ السلام کی طرف منصوب وہ جھٹا افسانہ ہے جس میں تین شرائط کا ذکر ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے ضعیف روایتیں بھی ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمزی میں تو 30% حدیث ضعیف ہیں تو آپ کہیں جی آپ نے ترمزی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف دی سے نکلی تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمزی میں جو کچھ دو گھتوں کے درمیان لکھا ہوئے وہ ٹھیک ہے وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو دو گھتوں کے درمیان سب کوئی ٹھیک لکھا ہوئے باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفٹ ہے گلدستہ اہل بیت باقی اس میں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولا تعالی جمید صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبیل اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا اس کا قطن کے مقصد نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سو فیصد اُس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے کسی کو پسند نام پسندیدگی کا معاملہ سو فیصد نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی سو فیصد آتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں نہیں چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یہ دوستو آپ نے دیکھا آلہ تعالی کے بارے میں اتنی زبان کھولنے والا آلہ تو گئے اب یہ خود بھی چلا گیا پھر یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس طرح کی اور کہتا ہے مشکات الوسابی میں ایسی باتیں خود اس نے کہا ہے کہ مشکات الوسابی میں ایک ایسی روایت ہے جس کو بندہ مانے گا تو بیمان ہو جائے گا اور البان اس کو صحیح مانتا ہے تو یہ اس عقیدے پر کوئی بھی نہیں ہے آلہ تعالی کا مفتی منی برامان صاحب نے فتوہ بھی یہاں نکل کیا کہ اگر کوئی کہے انا رسول تو وہ بھی کافر ہے تو آلہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ چسی رسول اللہ یا اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں تو کسی بھی لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے آگے لکھتے ہیں پس اگر ہمارے ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بزید ہو اور مصر ہے اس پر لازم ہے کہ پہلے قطعی دلیل پیش کرے یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہو اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الہا کی عبارت پر متعلیت تھے اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شر انگیزی سے باز رہے اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے خارج کر دیں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے بارے فرما کہ ان کتابوں کو خارج کر دیں اور اس نے اپنے کئی بیان بدل ہے کبھی کہتا ہے کہ کتابوں کو نچھاپ ہے اس کو آگ لگا دے کبھی کہتا ہے کتابیں چھپی رہے صرف نیچے آپ فٹ نوڈ لکھ دیں جناب یہ صحیح واقعہ نہیں ہے ایک آپ کا کوئی موقع فتبر آپ بات کریں تو بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے پھر آخر میں مفتی صاحب نے کہا جناب ان کا بڑا کوئی انکار رکھ رہے کہتے ہیں تیس سال پہلے علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ الہاقی واقعہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ کفریہ عبارت ہے اس کے بارے میں مفتی نموری برامان صاحب کی جو ساتھ دینے والے ہیں چودہ مفتیان کرام ہیں چودہ یعنی اہل سنت کے چوٹی کے مفتیان کرام سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے اور جان بوجھ کے عقیدہ برائے گا اور وہ کیا ہوگا کافر ہوگا اسلام سے خارج ہو جائے گا اب مرزا صاحب اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ہمارا تو بنیادی عقیدہ نہیں ہے تم نے بنا دیا کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے یہ کفر تم پر لوٹا مفتی نموری برامان صاحب کا فتحہ بھی آگئے اب تمہیں سرعام توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طالب المو سے بھی توبہ کروائیں جن کو اس نے بار بار کہا کہ جناب ان کا بنیادی عقیدہ ہے بار آکے چشتی پارٹی کہتے ہیں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھواتے ہیں ویڈیوز ہیں تو اس کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اپنے سٹوڈنٹ سے بھی توبہ کروائیں اپنی آخرت کی فکر کریں اللہ تبارک و تعالی شریفوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اگر کسی کو یہ پورا فتوہ چاہیے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور جو ہمارے وارس اپ گروپ سے اس میں بھی ہم شیئر کریں گے پورا آپ اس کو پڑھیں اور مرزا تک پہنچا کہ جناب آپ کو سر عام توبہ کرنی چاہیے